مسیح میں میری عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو سب کا سلام ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس لکارسول کی انجیل اس کا چار باب سولہ سے تیس آیات تک یسو اپنے وطن میں پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پروریش پائی تھی اور اپنے دستور کے مطابق ثبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور عشایہ نبی کا تمہار اس کو دیا گیا اور جب اس نے تمہار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روحی خدا مند مجھ پر ہے اسی لئے اس نے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوش خبری دوں اس نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بھنائی اور کچھلے ہوں کو ازادی بخشوں اور خدا مند کے سال مقبول کو مشتہر کروں اور وہ تمہار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نویشتہ پورا ہوا یہ نویشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا اور سب نے اس پر گواہی دی اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے موہ سے نکلتی تھی تاجب کر کے کہنے لگے کہ کیا یہ بھڑی کا بیٹا نہیں اور اس کے باپ کا نام یوسف نہیں اس نے ان سے کہا کہ تم بے شک یہ مثل مجھ پر کہو گے اے طبیب تو اپنا علاج کر اور جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ تو نے کفر نہوں میں کیا کیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر اور اس نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب علیہ الس کے دنوں میں تین برس چھ مہینے تک آسمان بند رہا یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھی مگر علیہ الس سوائے صدون کے سارفت کی ایک بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس نہ گیا اور لشہ نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے لیکن ان میں سے کوئی پاک نہ کیا گیا سوائے نمان سریانی کے اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا انجیل مقدس کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کا آئے شکر ہو مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں آج کلام مقدس میں پہلی تلاوت میں ہمارے سامنے مقدس پلوس حصول کا بلاوہ اور اس کی اپنی خدمت اور ذمہ داری سے وفاداری ہے تو دوسری طرف خداوند یسر مسیح کا بلاوہ اور اس کی اپنے مشن اور اپنے مقصد کو پہچان کر اس کے ساتھ وفاداری نبھانے کا نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے آئیں ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس لیے بلائے گئے ہیں خداوند یسر مسیح پاک انجیل میں مقدس شہن لوکہ کی انجیل کے مطابق پہلے دوسرے علاقوں میں بشارت دیتا ہے تو پھر وہ اپنے گاؤں اپنے وطن ناصرت کے عبادت خانے میں تعلیم دینے کو آیا ہے اور جہاں اسے تمار دیا گیا عشاء نبی کا تمار تو اس نے وہ مقام کھولا جہاں یہ لکھا تھا روح خداوند مجھ پر ہے اسی لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوش خبری دوں اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندوں کو بینائی اور کچھلے ہوئوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سالے مقبول کو مشتہر کروں اس طرح خداوند اس سمسی اپنے بلاوے میں دیکھتا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس روح نے مجھے مسا کیا ہے اس روح نے مجھے بھیجا ہے اور ان باتوں کو کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے مسا کیا ہے مقصود کیا ہے کس لیے کہ مسکینوں کو خوش خبری دوں اور قیدیوں کو رہائی کی اندوں کو بینائی کی اور کچھلے ہوئوں کو آزادی بخشوں اور ساتھ خداوند کے صالح مقبول کو مشتہر کروں تو اس لحاظ سے ہم میں سے بھی ہر ایک کو اپنے اپنے ببتسمہ کے بلاوے کو سامنے رکھنا چاہئے اپنے اشتہکام میں پاک روح کے فضل اور اس کے بسا کرنے کے عمل کو اپنی زندگی میں پہچاننا چاہئے اور دیکھنا چاہئے ہم اپنے آپ میں کس مقصد کے لیے خدا کی طرف سے پھیجے گئے ہیں کیا ہماری باتوں سے ہمارے کاموں سے مسکینوں کو خوشخبری ملتی ہے قیدیوں کو رہائی کی اندوں کو بنائی کی اور کچھ لہوں کو آزادی کی خوشخبری ملتی ہے یا کیا ہم اپنی مرضی کے بجائے خدا کے صالح مقبول کو خدا کے ارادے کو خدا کی بادشاہی کو مشتہر کرتے ہیں یا کسی اور فکر میں ہوتے ہیں پاک انجیل میں دوسری اہم بات کہا ہے خدا ونیسی مسیح کے بارے میں کہ اس نے جب یہ حصہ پڑھ لیا تو تمہار لپیٹ کر خادم کو واپس دیا اور پیغام کیا دیا آج یہ باتیں آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے کاش ایسا ہی دعوی ایسی ہی خوشخبری ہماری باتوں سے ہمارے موں سے بھی ہو کہ جو کچھ ہم کہیں وہ عملی طور پر پورا کریں اور امنی طور پر سب لوگوں کے سامنے رکھیں خدا ونیسی مسیح کو بشارتی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جیسے ہی خدا ونیسی مسیح اپنے گاؤں کے عبادت خانے میں یہ تعلیم دیتا ہے عشاء نبی کا تمہار لے کر اس میں سے یہ اقتباس پڑتا ہے تو پہلا رد عمل کیا ہے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں اور وہ تاجب اور وہ باتیں جو اس کے مو سے نکلتی تھی کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں اس کا مطلب وہ اس پر اس طرح سے ایمان لانے کو تیار نہیں جیسے خدا ونیسی مسیح جب دوسرے علاقوں میں عبادت کرتا ہے یا دوسرے علاقوں میں خوشخبری دیتا ہے منادی کرتا ہے تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جس کا ذکر ناصرت کے لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ اس نے باقی جگہوں پر یہ سب کچھ کیا ہے اسی طرح سے پولوسسول کو بھی پہلی تلاوت میں اگر نہ دیکھیں تو اس کے تھوڑے سے پس منظر میں جا کر دیکھا جائے تو ایک طرف یہودی کرشموں کی تلاش میں تھے اور یونانی حکمت کی تلاش میں تھے وہ مسیح مسلوب کی منادی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے تھے لیکن پولوسسول کا کہنا کیا ہے میں اسی سے وفادار ہوں میں نے مسیح مسلوب ہی کی گواہی دی ہے اور میں آدمیوں کی باتوں پر نہیں آدمیوں کی حکمت پر نہیں لوگوں کے لبھانے والی باتوں کی فکر میں نہیں خدا کی قدرت پر موقوف کلام سناتا ہوں اور وہ قدرت مسیح مسلوب میں ہے اور وہ قدرت مسیح مسلوب کو مردوں میں سے زندہ کرنے کی ہے مقدس لکہ جب خدا انیسی مسیح کا ناصرت میں عبادت خانے میں یہ پیغام بیان کرتا ہے تو خدا انیسی مسیح کا یہ خوبصورت پیغام کہ نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ وہ کہاں مقبول ہوتا ہے خدا انیسیح مسیح ایک طرف الیاس نبی کا ذکر کرتا ہے کہ وہ سارفت کی بیوہ کے پاس ایک غیر قوم عورت کے پاس ایک بیوہ کے پاس بھیجا گیا اور وہ خوشخبری جو الیاس نبی کے سبب سے اس بیوہ کو ملی کہ اس کے گھر میں سے نہ روٹی کے لیے آٹا ختم ہوا اور نہ کوپی میں سے تیل ختم ہوا خدا کی یہ محبت خدا کی یہ برکت صرف یہودیوں کے لیے نہیں صرف یہودیوں میں ہی نہیں آج صرف ہم مسیحوں ہی کے لیے نہیں بلکہ یہ ہمارے وسیلے سے اور ہم میں سے ہر ایک کے وسیلے سے یا وہ جو اپنے آپ میں یہ ذمہ داری محسوس کریں ہمارے وسیلے سے سب قوموں تک پہنچنی چاہیے دوسری طرف وہ بات بھی علیسہ نبی کی کہ اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نومان سوریانی کے وہ بھی ایک غیر قوم شخص تھا اس کا مطلب غیر قوموں والے خدا کے کلام پر خدا کے بھیجوے نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ تھے لیکن یہ سمسی کے سامنے اس کے اپنے گاؤں کے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ یوسف کا بیٹا نہیں یعنی بھڑائی کا بیٹا نہیں اس کو ہم جانتے ہیں تو ہم اس کی باتوں پر کیوں کر ایمان لائیں تو وہ دعویہ جو یہ سمسی کا تھا کہ روحِ خداون مجھ پر ہے اس نے مجھے مسا کیا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے تو لوگ اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں اب دیکھنا یہ ہے بے شک دو ہزار سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ ہم خداون یسو مسیح پاریش لحاظ سے ایمان لگتے ہیں کہ وہ خود کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے وہ جب انسان بنا تو سب انسانوں کو خوشخبری دیتا ہے مسکینوں کو خوشخبری دیتا ہے قیادیوں کو رہائی کی اندوں کو بنائی کی اور کچھ لیووں کو ازادی کی خوشخبری دیتا ہے وہ خداون کے سالے مقبول کو مشتہر کرتا ہے کہ ہم بھی یہ کام وفاداری سے نبھائیں گے اور پولوس حصول کی طرح سے کہ ہم بھی مسیح خداون کی صلیب پر فخر کریں گے اور اس صلیب سے وفاداری نبھاتے ہوئے ہم خدا کے ذور نیکی خدمت اور محبت کے کام کریں گے آمین خدا آپ سب کو بہت برکت دے